ریگستان تھل میں تقریباً چودہ ہزار اکڑ پر پھیلا پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری بھیڑ فارم جہاں ہزاروں میں پاکستان کی نیاب نسلی بھیڑوں کی افضائش کروا کر نلام کیا جاتا ہے تاکہ کسان کم خرچ میں زیادہ پیسے کما سکے ادھر جانوروں کو کیسے رکھا اور کھلایا جاتا ہے دیکھئے اس ویڈیو پہ ڈاک ساب گورنمنٹ تھل کے اندر سہرا میں تقریباً پنجاب کا سب سے بڑا رکبے کے لحاظ سے شیپ اینڈ گوڑ فارم رن کر رہی ہے جہاں پر سینکڑوں جانور ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کی جاتی ہے پھر ان کو آکشن بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے پاس اچھی بریڈ جا سکے اور وہ اس کو پھر آگے فارمنگ کے لیے اسمال کریں مجھے بتائیں یہ گوڑ فارم ہے کیا چیز یعنی کتنا رکبہ ہے کتنے جانور ہیں یہاں پر کیا ان کی روٹین ہوتی ہے اور کون سی بریڈ جائیں یہاں پر یہاں پر میں ایک سال سے پوسٹڈ ہوں تو اس ادارے کا نام ہے ریسرچ اینڈ ڈویلمنٹ سنٹر رکھ خیرے والا تو انگورہ فارم کے نام سے بھی مشہور ہے یہ اور یہ تحصیل چوبارہ اور دیسٹکٹ لیا جہاں پر یہ لوکیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس جو یہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا ٹوٹل رکبہ ہے چودہ ہزار چار سو بہتر اکڑ نو سو کچھ اکڑ ہمارے انڈر میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ فارڈر گروہ کرتے ہیں کیچ کراپس گروہ کرتے ہیں تو اینیملز کے لیے اور انکم ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے باقی ہمارا رینج لینڈ ہے جہاں پر ہمارے جو ٹریز ہیں نیچرل شربز ہیں اور ٹریز یہ رینج ایری ہے ٹوٹل ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمارا ہے انسٹیٹیوٹ یہاں پر میجر ٹو سیکشنز ہیں ایک اگری کلچر سیکشن اور ایک ہے لائف سٹاک پھر لائف سٹاک فردر تھری سیکشنز پر یہ ایک ڈیوائیڈڈ ہے تو جو اگری کلچر ہے اس نے ایک تو کیچ کراپس جو گورنمنٹ کو ہم نے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے کیش کراپس تو جس طرح ویٹ ہو گئی یہ ہماری میجر کیش کراپ ہے یہ فارم اپنے بجٹ پر خود ہی چال ہے سسٹین ہے جو ہمارا ٹوٹل بجٹ آتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے تو ہم نے اسی میں گروہ کرنی ہوتی یہ ویٹ تو آخر میں آکر نا یہ ہارویسٹ کر کر ہم یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو دے لیتے ہیں جس طرح اس سال بھی ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو دی ہے تو پھر ایک ہے جو میجر ہے ہمارا وہ ہے لائف سٹاک سیکشن لائف سٹاک سیکشن میں فردر تری ڈیوینز ہیں تو ایک یہ جہاں پر ہم ٹھہا رہے ہیں یہ ہوم سیکشن ہوم سیکشن اسے بلوک نمبر ٹو بھی کہتے ہیں یہاں پر تھلی ہے پھر ایک ہے بلوک نمبر پانچ ایک ہے بلوک نمبر فور اس فارم کے اندر کتنی کپیسٹی ہے یعنی کتنے جانور آ سکتے ہیں لائف سٹاک جی جو یہ ہمارا سیکشن ہے یہاں پر ہم چار سو سے پانچ سو ریئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اگر شیڈ بغیرہ بنا کر جو اس کا ٹوٹل ایریہ جس رہا رینج لینڈ ہم یہاں پر ایزیلی فائیو ٹو سکس تھاؤزنڈ نا گرو کر سکتے ہیں ان کی روٹین کیا ہوتی ہے یہاں پر سارا دن اور کتنے لوگ ان کی دیکھوال کرتے ہیں پھر کھانے پینے میں کیا کھاتے ہیں صبح کے ٹائم یہ ہم آ کر ان کی جنرل شیڈ کا ویزر کرتے ہوں میں خود یہ انسپیکشن کر کر جو ڈیزیز ہوتے ہیں ان کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بروقت پھر اس کے بعد ہم کاؤنٹنگ کر کر پھر انیملز نہ بھیجتے ہیں گریزنگ یعنی چرنے کے دوران گریزنگ کے لیے تو گریزنگ پر چلے جاتے ہیں پھر اس کی ایک روٹین ہے صبح ارلی مارننگ چرنے پر چلے جاتے ہیں ارلی مارننگ ہم تقریباً سڑھے ساتھ سے آٹھ بجے یہ نہ بھیج دیتے ہیں تو گریزنگ پر گریزنگ پر جا کر یہ پھر پانی پینے آتے ہیں کیونکہ یہ جنگل کا ایریہ سارا وہاں پر پانی آویلیبل نہیں ہوتا تو ہم نے یہاں پر ان کا یہ وارڈ ٹراف جو پانی کے کھوڑی ہیں یہ ہم نے رکھی ہوئے ہیں جس میں ہم چونہ ڈالتے ہیں چونے سے یہ وائٹ واش کرتے ہیں تاکہ یہ فنگس وغیرہ الجی وغیرہ یہ گروہ نہ کرے اور جو پانی ہے وہ بلکل کلین رہے گیارہ سڑھے گیارہ بجے واپس آتے ہیں کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے تو پیاس لگتی ہیں کیونکہ یہ چلتے بھی ہیں گریزنگ کے دوران ایک ایک کلومیٹر ڈیڑھ ایک کلومیٹرنا یہ جاتے ہیں پھر یہ واپس آ کر پانی پیتے ہیں پانی پلا کرنا پھر انہنا یہ گریزنگ پر بھیج دیتے ہیں تو یہ پھر تقریباً دو بجے کے بعد پھر ہم نہ جو ہمارا اپنا فارڈر جو گروہ کیا وہ فارڈر ہوتا ہے جس را جنتر ہو گیا آج کل جس را جنتر کا موسم ہے اور اس کا میز کا بھی پندرہ بیس دن تک سٹارٹ ہو جائے گا تو جو سردی ہے سردیوں میں جو میجرین کا فارڈر ہے وہ لوسن اچھا مجھے بتائیں کہ ایک یعنی ریوڑ کے لیے یا ایسے کر لیں دو بکریوں کے لیے یا پچاس بکریوں کے لیے کتنی جگہ ریکوائیڈ ہوتی ہے سکیئر فیٹ ان کا کتنا رکھا اگر کسی فارڈر نے گروہ کرنے تو سو اینیمل کے لیے آپ نے ایک اسی فوٹ لمبائی ہو اس شیڈ کی سو اینیمل کے لیے اور جو بیس فوٹ ہیں وہ چوڑائی ہو راکسا مجھے بتائیں اب کتنے کلو ان کو جو کھلایا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے فیڈ ہوتی ہے یعنی سائلیج دانہ مکعی باجرہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا صرف لوسن یا فوڈر یا پھر گاس بوسی ہے یہ صبح کے ٹائم ہم جب گریزنگ پر بھیجتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں شام کے ٹائم ہمارا فارڈر کھالی ہے جو ہم نے گروہ کیا ہوئے پھر شام کے ٹائم ہم انہیں شیڈز میں بند کرنے سے کے بعد ہم انہیں راشن ڈالتے ہیں بندر ڈالتے ہیں کہ جس میں وہ ہمارا گورمنٹ کی سپلائی آتی ہے بھادو نگر فارم سے تو اس کے اندر یہ سارے نا اجزاء ہوتے ہیں مکعی کا دانہ بھی ہوتے ہیں چوکر بھی ہوتے ہیں کھل چوکر بھی منرل بھی یہ ساری ایک کیلکولیٹر اماؤنٹ سے نا یہ بن ہوتا ہے راشن تو وہ ہم ڈالتے ہیں شام کے ٹائم ایک بیڑ کو کتنے کلو ڈالنا دس دس کلو ڈالتے ہیں ایک بیڑ کو جو فل جوان ہے اس کو دس کلو آپ نے چھوٹے والے ہیں جو ینگ ہیں چھوٹی ہیں لے لی ہیں ہم انہیں چھے کلو ڈالتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ ان کی ویکسینیشن یہ کیا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ینگ جانور ہیں سارا دودھین کو پلایا جاتا ہے یا آپ دو بھی لیتے ہیں نہیں یہ ٹوٹل انہیں پلایا جاتے ہیں جو ان کا ملک ہوتا ہے وہ ایک کلو کے قریب ہوتا ہے اس سے کم تو وہ سارا نہ اس کا نہ بچہ چوبیس گھنٹے کے دوران نہ پیتے ہم ویکسین وقت پر کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہمارا کمپرومائز نہیں تو جو سیزن کی ویکسین ہوتی ہے وہ ہم نہ وقت پر کرتے ہیں اور کوئی اینیویل میس نہیں کرتے ہیں کون کون سی کراتے ہیں ہم جو ویکسین کرتے ہیں ان کی زیارت تر ایک موکھور کی کرتے ہیں ایک زہرباد کی انٹیرو ٹاکسیمیا کی کرتے ہیں ایک جو سردیوں والا نزل ہوتا ہے اس کا سی سی پی اس کی ہم ویکسین کرتے ہیں ایک ہوتی ہے کاتا جو ان بکریوں میں آتی ہے بھیڑوں میں وہ ہوتی ہے پی پی آر ہم یہ سال میں دو مرتبہ کرتے ہیں اگر ہم نے یہ ویکسین کر دی ہے جس طرح یہ ایف ایم ڈی کے ہم نے کی تھی مارچ میں کی تھی تو اس کے بعد ہم چھے مہین موکھور کی ویکسین ٹھیک ہے تو ہم یہ ویکسین چھے ماہ کے بعد کریں گے مارچ میں کیا تو ہم سیپٹیمبر میں کریں گے تو شک ہوا ہے یا نہیں ہوا موکھ اور آپ ویکسین کریں ہم ہم یہ ویکسین کا مقصر ہی بچاؤ کرنا ہوتا ہے مجھے بتائیں ان کی بریڈنگ کس سیزن میں شروع ہوتی ہے اور کتنے بچے عمومان یہ دیتے ہیں پھر ان کو جو آکشن کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے ہم سال میں دو مرتبہ ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں ایک یہ جو ہمارا مارچ کا گزرے مہینہ مارچ اپریل اور ادھر سے ہم نے سیتمبر اکتوبر تو اب جو اس میں مارچ میں جو ہماری بریڈنگ ہوگی تو اس کی جو لیمپز آئیں گے جو بچے آئیں گے وہ آئیں گے اگست میں یہ پانچ سال کا پانچ ماہ کا ان کا جیسٹریشن پیرڈ ہوتا ہے تو پانچ ماہ کے بارے یہ بچاتا ہے تو آکشن کب کرتے ہیں آکشن یہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کتنے اینیملز ہیں سرپلس جو ہو جاتے ہیں ہماری جو فارم کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت ہیں وہ سڑے پانچ سو جانور ہم نے رکھنے ہوتے ہیں تو جب وہ اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہم انہیں سرپلس کہتے ہیں یا جو والے جو بڑے ہو جاتے ہیں جانور وہ ہماری ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت کہ آپ نے یہ جانور ہے اور مثال کے طور پندرہ ہزار کے وہ بولی بیس ہزار پر بھی رکھ سکتی ہے سترہ ہزار پر بھی وہ بولی ساٹھ ستر پر بھی جا سکتی ہے اوپن پبلک آکشن مجھے بتائیں کہ یہ عام مارکٹ سے سستے سیل کرتے ہیں مہنگے سیل کرتے ہیں مارکٹ سے تھوڑ سے سستے ہوتے ہیں جی اور یہ پیور جانور ہیں لوگ بڑے شوق سے دور دور سے آتے ہیں انہیں خریدنے کے لیے کتنی فیمیلز کے ساتھ ایک میل ہونا چاہیے اب جو چالیس بھیڑے ان کے لیے ایک نہ رہنا اور ایک پائیڈ ہوتا ہے جتنے بھی کسان دیکھ رہے ہیں یہاں فارمر دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہیں شیپ گورڈ آپ ریئر کریں پالیں تو یہ بڑا منافع بکش کاروبار ہیں تو آپ دوسرے جانور کی نسبت اگر آپ یہ پالیں گے آپ کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کے سامنے آپ کو سارے ڈیٹیل سے بتائے کہ ایک بندہ بھی جو ہرڈ ہے وہ دو سو اینیملز ڈیٹھ سو اینیمل لے جا کرنا گریزنگ کروا سکتے ہیں پال سکتے ہیں ان کے خدمت کر سکتے ہیں گریزنگ آپ کے پاس ہو آپ گریزنگ کروا کر اور جو ونڈا ہے وہ ڈال کر وقت پر ویکسین اور پیٹ کی کیڑوں کی جو ایک ہے دوائییں ڈی ورمنگ آپ وہ کروا کر تو منافع کما سکتے ہیں جو آکشن کرتے ہیں آپ لوگ یہ بقاعدہ پہلے اشتہار لگتا ہے یا کیسے بتا چلتا ہے جی استحار ہم اخبار میں دیتے ہیں پیپرا کے ثروب تو اخبار میں آتے ہیں ناظرین جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کس طریقے سے بریڈنگ کر رہی ہے اور اچھی نسل جو ہے اس کو پال کے لوگوں میں کم پیسوں میں سیل کر دیتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بریڈنگ کر کے منافع کما سکے کیونکہ ستر فیصد سے زائد لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فارمنگ کے ساتھ بابستہ ہیں تو اس وجہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ جو زمین ہے وہ بھی عباد ہو سکے اور منافع بھی کمایا جا سکے دیکھتے روڈ پوائنٹ پر حضرت بلہ خان اللہ حلیٰہ موسیقی